السلام علیکم میں ہوں خالص صحیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چلنان زبار ٹی وی قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا اسی نعل بن نعل کی پوری تعبیر ہے جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے عام طور پر عربوں کے اندر ایک جوتے کو دوسرے جوتے پر قیاس کر کے اندازہ کر کے بنایا جاتا تھا اسی تعبیر سے یہ لفظ لیا گیا ہے شریعت یا فقہہ کی استعلاح میں قیاس سے مراد ایک پورا پروسیس ہے جس میں قرآن و حدیث میں موجود احکامات کی علت تلاش کی جاتی ہے اس علت کی بنات پر نئے آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے قیاس کے لیے انگریزی زبان میں بے شمار الفاظ ہیں اس کو گیسنگ بھی کہتے ہیں اس کو سپیکولیشن بھی کہتے ہیں لیکن اصولی اور قانونی زبان میں اسے اینالوجیکل ریزنگ کہا جاتا ہے اس سارے پروسیس کو ریشو ڈیسائیڈ اینڈی کہا جاتا ہے شریعت کا تیسرا بڑا ماخذ بنیادی طور پر کیجوئسٹری ہے اسے ہم اجتہاد کہتے ہیں اجتہاد کے یعنی کیجوئسٹری کے بہت سارے موڈز ہیں اس میں کانفلیکس یعنی اجماع بھی آ جاتا ہے اور سپیکولیشن یعنی قیاس بھی آ جاتا ہے اس لئے علماء کرام نے اجماع کو مقدم کیا اور قیاس کو مؤخر کیا لیکن یاد رکھئے دونوں کے دونوں موڈز اجتہاد کے ہیں یعنی کیجوئسٹری کے قیاس کے بسیکلی چار ارکان ہیں ان کو آپ فور پلر آف سپیکولیشن بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بغیر قیاس ممکن نہیں ہو سکتا پہلا ہے اصل جسے انٹی ٹائپ کہا جاتا ہے دوسرا ہے فرا جسے پیسز کہا جاتا ہے تیسرا ہے کمانڈمنٹ یعنی حکم اور چوتھا ہے قاز یعنی علت علت کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وزڈم یعنی حکمت لیکن یاد رکھیں حکم ہمیشہ علت پر لگے گا حکمت پر نہیں حکمتیں بدلتی رہتی ہیں محول کا اثر قبول کرتی ہیں اور چینجبل ہوتی ہیں جبکہ علت ہمیشہ انچینجبل ہوتی ہے اور کسی بھی طرح سے محول کا اثر قبول نہیں کرتی اور ایک جگہ پر رہتی ہے یعنی ایبسلوٹ ہو کر رہتی ہے جبکہ حکمت ایبسلوٹ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکمت کو نظرانداز کرتے رہیں گے نہیں لیکن حکم ہمیشہ جب بھی لگے گا تو علت کی وجہ سے لگے گا علت اور حکم کا گہرہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سارے حکامات بیان کرتے ہوئے ان کی علتیں اور ان کی حکمتیں خود واضح کر دی ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو مسائل شریع استمباد ترے میں مسائل پیدا نہ ہو اور وہ انہی حکمتوں اور انہی علتوں کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کر سکے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیاس کا یہ سارا عمل ہوتا کیسے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے جسے پروسس آف الومینیشن کہتے ہیں اس میں اقلی اعتبار سے چیزوں کا انیلسز کیا جاتا ہے یعنی حکم ربانی مجتہدین کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے اس کا وہ کرٹیکل انداز میں انیلسز کرتے ہیں اس کا ترزیہ کرنے کے بعد تین مزید سٹپس ہوتے ہیں جن سے وہ علت تلاش کرتے ہیں سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے ایسٹینمنٹ آف ریزننگ کا جسے عام طور پر علماء کی استعلا میں تحقیق منات کہا جاتا ہے اس میں یہ پتہ چلایا جاتا ہے کہ بیسکلی مختلف آکام میں علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے دوسرا درجہ ہوتا ہے ایبسٹرسیونس آف ریزنگ کا جسے تنقیہ منات کہا جاتا ہے اس میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حکم میں موجود اجزاء میں سے کون سا جزو ایسا ہے جو علت بن سکتا ہے اس کے بعد لاسٹ سٹیج آتی ہے جسے ایڈیکٹ آف ریزنگ کہا جاتا ہے اس کو مجتہدین کی استعلا میں تخریجہ منات کہا جاتا ہے یہ ترقیقلیہ کہلاتے ہیں یعنی انٹلیکچول ویز لیکن یہ سارا پروسس اصل فرہ حکم اور علت ان کے گرد ہوتا ہے اور فوکس کرنا ہوتا ہے علت پر کیونکہ علت پر ہی حکم ہوگا علت کو تلاش کرنے کے اور بھی طریقے ہیں صرف یہی طریقہ نہیں ہے علت کو تلاش کرنے کا ان پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے جو علت کے اوپر ہوگی علت کی قسمیں اور علت کو تلاش کرنے کی طریقے بتایا جائیں گے آپ سے گزارشیں ہمارے چلالوں کو ضرور سبسکرلائر کیجئے تاکہ وہ ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے علماء کرام نے تحقیق منات تنقیح منات اور تخریج منات کے جو اصالی پر اختیار کی ہیں ان کی بدولت بڑی جلدی علت سمجھا جاتی ہے اس کا انالسس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور دور جدید جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا انالسس کر سکتے ہیں قیاس ایک ایسی چیز ہے جو ہر زمانے کے ساتھ شریعت کو کنیکٹ کر دیتی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے سائے سے باہر ہو ہر چیز پر سائے ہے شریعت کا ہر چیز پر گریفت ہے شریعت کی اس لئے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی اس سے اپنے آپ کو معافوق نہیں سمجھ سکتا قیاس فورت پیلر آف شریعت مانا جاتا ہے اس کی وجہ اس کا لوجیکل ہونا ہے ہمیں یہ بھی بیتا چلتا ہے کہ قرآن و حدیث انسانی اقل کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی ایک امپورٹنٹ رول سمجھتے ہیں ابھی تو اسے جاگہ دی ہے مسادر شریعت کے اندر قیاس اقل انر کا بہترین استعمال ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دنان نہ بھولیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی تصور کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ